اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے دوستوں میری بہنوں میرے بھائیوں صدہ آپ خوش رہو ایک بزرگ مجھے فرمایا کرتے تھے گئے دور کی یہ بات ہے اتنی نئی نہیں ہے اور ہزاروں بار میں نے یہ عظمائی ہے بات میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو پوری دیکھو اور آپ کو اتنا لمبا وظائف نہیں ہے یہ اتنے یا اتنا کام نہیں ہے فرمایا کرتے تھے کہ رمضان میں کروڑ پتی ہونے کا ان تین چیزوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ جب عید آئے تو وہ امید ہو جائے اس کے پاس پیسہ ہو بچوں میں اپنے رشتہ داروں میں عزت بنانے کے لیے ہر بندے کو وہ عید دے اس کے پاس مال ہو دولت ہو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے ہو تو وہ رمضان میں یہ تین کام جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے فرمایا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان میں خاص کا رمضان میں انہوں نے فرمایا یہ تین کام کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے گھر میں رزق کی اتنی فروانی دیتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر ایک ہنڈیا چھوٹی سی وہ چاولوں کی پکا لیتا ہے کہ مثال کے طور پر بات کر رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ پورے محلے میں بانٹ دو پھر بھی تمہارے مطلب ہے کہ وہ کمی نہ آئے یعنی اتنا اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے ایک پرانے زمانے کی وہ کہاوت بتایا کرتے تھے کہ ایک بڑیا تھی بڑی پرشان رہتی تو ایک بابا جی وہاں پر آئے اس کے گھر میں تو کہنے لگے کہ بیان کوئی بہت بھوک لگی ہے کوئی تھوڑا سا مدد کا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک چھوٹی سی کٹوی ہے چھوٹی سی مطلب ہے ہنڈیا کو کہتے ہیں اس میں تھوڑا سے چاول پڑے ہوئے ہیں تو اس نے سوچا چلے یہ مہمان ہے ان کو دے دیتے ہیں کیونکہ اب میں نے نہ کھایا چلو کوئی نہیں ہے رمضان کا مہینہ تھا تو وہ بتاتے ہیں کہ بزرگ بتاتے ہیں کہ جب وہ بابا جی اس بڑیا کے پاس آئے تو بڑیا نے وہ اپنی جو کٹوی تھی جو چھوٹی سی کٹوری تھی جس میں وہ چھوٹی کٹوری میں چاول تھے وہ گرم کیے اور بابا جی کو دے دیئے بابا جی نے کھائے انہیں بہت مزا آیا کہنے لگے وہ بہن بہت مزا آیا اللہ تجھے بہت دے تھوڑے سے اور دے دے بڑیا نے دیکھا تھوڑے سے پڑے ہیں پھر اور ڈال دیئے چلی گئی بابا جی کہا کہ تیسری بار انہیں مانگے انہیں نے کہا کہ بہت مزا آیا اور دے یعنی وہ بڑی حیران تھی کہ دوسری بار بھی نکالے ہیں وہ تو ایک بار ہی میں مطلب ہے اگر میں دے دیتی تو تھوڑے سے بچتے تھے دوسری بار بھی دیئے اور تیسری بار بھی دیئے پھر انہیں نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ جا جا بہن اللہ پاک تجھ پر وہ کرم کرے تو کیا تیرے ہاتھوں سے پوری دنیا کھانا کھائے آمین کہا کہ چلے گئے تو وہ بڑیا کہہ دیا ہے کہ وہ چار دن میں اور اس میرے بچے اور میرے گھر والے اس کٹوی سے کھاتے رہے اور وہ ختم نہ ہوئی تو میں آپ کو ان بزرگوں کے بتائے ہوئے تین ایسے عمال رمضان میں جو بندہ کرتا ہے اللہ پاک اسے کروڑ پتی فرما دیتے ہیں جلد یا بدیر جیسے اللہ مناسب سمجھتے ہیں ہمارے حق میں بہتری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اسے بہت جلد لاکھوں کروڑوں میں بنا دیتے ہیں اور میرا یہ مشورہ ہے دوستو یاد رکھیں میرا یہ مشورہ ہے کہ یہ عمل جو میں بتانے لگا ہوں یہ تو میں کرتا ہوں اور دنیا کرتی ہے اور میں کسی کو کیا بتا سکتا ہوں دنیا یہ کرتی ہے اور جو بندہ یہ کرتا ہے عمل اگر اسے کسی نے بتایا ہے تب بھی کئی بندوں کا نیچر ہوتا ہے کہ وہ یہ عمل کرتے ہیں ان کو چین نہیں آتا تو مثال کے طور پر جو بندہ یہ نہیں کہ میں نے اب بتایا تو آپ کریں گے کئی لوگ بغیر بتائے ان کے نیچر میں ان کی فطرت میں ہوتا ہے یہ عمل کرنا اور وہ کبھی غریب نہیں ہوتے کروڑوں نہیں عربوں پتی ہوتے ہیں تو وہ تین عمال کیا ہیں ایک تو صبح جو ہے نا جب آپ سہری کے وقت اٹھتے ہو تو آپ لازمی طور پر ایک تسبیح کون سی پڑھو سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ تسبیح پڑھو اور اس کے علاوہ تین کام ہے جو میں آپ کو بتا سا ہوں گزارش ہے ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر کے بیل نوٹسکیشن دوائیں ایک کمنٹ کرتیں انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ کمنٹ کیا ہوا جتنے لوگ پڑھیں گے اگر آپ نے اس میں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم لکھ دیا تو جتنے لوگ پڑھیں گے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا رہے گا تو تین عمل جو بزرون نے بتائیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ رمضان میں کبھی آپ کے پاس پیسہ رزق مال دولت کی کمی نہ ہوگی وہ عمل کیا ہے ایک تو جب آپ سہری کے وقت اٹھو صرف سو مرتبہ سو مرتبہ یہ کلمہ لکھا وہ آرہا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم پڑھا کرو وہ بندہ کبھی گریب نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں کروڑ نہیں عرب سو کروڑ پہ کہا یہ وظیفہ ہے لیکن مسئلہ پتے کیا ہے لوگ کرتے نہیں لوگ اس پر عمل نہیں کرتے اور پہلا جو کام ہے وہ کیا کریں کہ آپ جتنے بھی تنگ دست ہوں ایک چھوٹی سی تھالی سالن آپ روز کسی محلے میں جو یہ مانگنے والے ہوتے ہیں یہ زیادہ تار مطلب ہے یہ بزنس مین ہوتے ہیں یہ کروباری ہوتے ہیں یہ منگتے ہیں یا بھکاری نہیں ہوتے ہیں یا فقیر نہیں ہوتے ہیں کوئی اپنا محلے میں اگر آپ گریب ہے نا تو آپ سے بھی کوئی گریب ہوگا اور نہیں بھی ہے آپ سے گریب تو پھر بھی محلے میں ایک عدد کٹوی چھوٹی سی جو جس چیز میں آپ برکت چاہتے ہو سالن مثال کے طور پر ترکاری پکی ہے کوئی چیز پکوڑے ہیں کچھ ہے یہ لازمی محلے میں دو ایک بار تھوڑا سا یہ نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر آپ نے کوئی پوری ہنڈی دے دینی ہے ایسی بات نہیں ہے تھوڑا سا ایک دوسرا اپنے چھت پر یا اگر آپ کا چھت مثال نہیں ہے یا سین ہی بڑا ہے پرندوں کے لیے پانی رکھیں پانی اور باجرہ یا روٹی یا جو بھی ہے یہ رکھیں یہ دو کام ہوگئے اور تیسرا کام کیا ہے مغرب کے وقت جب آپ کا مطلب روزہ کھل رہا ہوتا ہے افتاری کا ٹائم ہوتا ہے سو مرتبہ اس کی ایک سو مرتبہ تسبیح پڑھو اور دن میں جتنا ہو سکے پانی رکھتے رہیں پرندوں کے لیے اپنے چھت پر یا آپ کا سہن کھلا ہے تو پرندوں کی مدد کریں اور آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ تھوڑی سی جو میٹھا ہے چینی ہے شوگر جیسے کہتے ہیں اس پر صرف گیارہ بار سورہ الکوسر انہا اتوئین اکل کا اوسر فصل لی ربی کا ونہر انہا شانیاں کا ہوا ابتر پڑھ کر دم کر کے چینی جو ہے نا چونٹیوں کو ڈالیں جو یہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں تھوڑی سی یہ نہیں کہ آپ نے کلو ڈال دینی ہے دس کلو ڈال دینی ہے تھوڑی سی یہ دیکھیں میری یہ تین پوٹوں میں تین انگلیوں میں جو آ سکتی ہے اس طرح ڈال دیں وہ بندہ کہتا ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ عمل کبھی کرنے والا بندہ اگر کہے نہ مجھے کروڑ ملے اللہ اس سے سو کروڑ عطا کرتا ہے اور جو میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا ان بزرگوں کا بتایا ہوا کہ ایک بزرگ آئے اس بڑیہ کے پاس چاول ختم نہ اس کے ہوئے یہ کیا تھا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی چیز بڑھ جائے مثال کے طور پر آپ چاہتے ہو میری عزت بڑھ جائے لوگوں کو عزت دو آپ کی عزت نہ بڑی مجھے پکڑنا اگر آپ چاہتے ہو آپ کا رزق گھر میں کھانا پینا بڑھ جائے وہ بڑیہ تھی اس نے چاول ان بزرگوں کو دیئے یہ ثابت کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ جو صدقہ ہے آپ کے مال کو کام نہیں کرتا تو جتنا ایک ایک تھالی یعنی سالن یا چاول یا جو بھی گھر میں پکا ہے محلے میں کسی گریب کو دیں اور اگر محلے میں نہیں ہے تو کوئی گریب ایسا اقدار ہے اگر کوئی بندہ یہ روز عمل کرتا ہے تیس دن یا نوٹیس دن جو رمضان کے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ جب رمضان گزرے گا تو اپنے آپ کو دیکھے گا کہ اگر وہ ہزار کماتا تھا تو دس ہزار کمار ہے اگر وہ دو سو کماتا تھا تو دو ہزار کمار ہے تو اللہ تعالی کی ذات یہ عمل کرنے والے کو عربوں پتی انشاءاللہ بناتی ہے اور میرے اپنے رشتے داروں میں ایسے لوگ ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں اور اتنا انہیں اللہ نے دیا ہوا ہے اتنا دیا ہوا ہے اتنا دیا ہوا ہے کہ وہ بانٹ پانٹ کے تھک گئے لیکن ان کے پاس پیسہ رزق مال دولت ختم نہیں ہوتا اگر آپ کو یقین نہیں تو ازبا کے دیکھ لیں امید کرتا ہوں وہ آپ عمل کریں گے اور مجھے آپ اجازت دیں بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ